ذمہ داری ہمیشہ کوانٹیٹیٹیو ہوتی ہے اس کی تنخواہ ملتی ہے ثبوت دینا پڑے گا اختیار اکورٹی ایک اسپیسپک پاور کا نام ہے جو ڈیلی گیٹ کی جاتی ہے تفریز ڈیوائیڈ تفریز بچائے بنانی ہے آپ پانی لے آئیں آپ پانی لے آئیں آپ چینی لے آئیں آپ پانی لے آئیں یہ ذمہ داری تفریز ہو گئی نا اب میں پانی لے آئیں گا وہ یہ لائیں گے چولا ملائیں گے یہ چولا میں لائیں گے ذمہ داری تقسیم کر دینا آپ نے اب جو کام اس کے ذمہ وہ کرے گا کسر وہ کام نہیں کر سکتا کیوں وہ ضرورت نہیں ہے ریپٹیشن ہو جائے گی یہ بھی پتی دیا ہی نہیں پتی دیا ہے وہ زیادہ تکی کیوں نہیں ہے آپ کو پتی لائیں کو تکھا رہا سو موڑنی دیشن میں ریپورٹی کو دیوائیڈ ساری اٹھورٹیز ایک ہی آدمی کے پاس دیشنٹلائیسٹسٹرم کینز اٹھورٹیز نیچے تک ہر آدمی اپنے لگو پہ فیصلہ کر سکتا ہے فیصلہ کرنا اختیار ہے ڈیسیجن میکنگ ذمہ داری نہیں ہے اٹھورٹی آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اختیار اس اختیار کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے مر اختیار ہے آپ کو آپ کر سکتے ایک آدمی سے میں نے کہا بھئی میں جا رہا ہوں جو بسیں دینا آپ لے لیجیے گا میں نکلا لیبرٹی چوب تک پہنچا تھا فون آیا میں نے دیکھا اسی بندے کے نام لکھا انوار میں نے کہا انوار بولو سر وہ ایک ایک کرنا تھا ایک ایسیڈی تو کرلو میں نے کہا یا میں نے کہا تھا کہ آپ جو فیصلہ چاہیں لے لیجیے گا اب اس سے کیا واضح ہوا اس سے واضح ہوا کہ اختیار دینے کے بعد بھی یہ آدمی اختیار استعمال کرنے کا اہل نہیں ہے ڈر رہا ڈر رہا تو مجھے فون کر رہا میں ابھی تو کہہ کے آیا ہوں آپ جو فیصلہ چاہیں لے لیجیے گا میں جا رہا ہوں مجھے ڈس سب نہ کیجیے گا میں نے اختیارہ تفریص کیے مگر اس کی پسنیلٹی کے اندر ابھی یہ آدمی ستر پی ایش ڈی کر کے آیا ہے قابلیت کا صلاحیت سے کوئی تعلق نہیں ہے قابلیت کبھی صلاحیت کو متاثر نہیں کر سکتا پھر بھی میں نے کہا پوچھ لوں آپ سے اس کا مطلب ہے ڈر رہا ہے ایک فیصلہ غلط ہو گیا تو مورد ارزام کس کو ٹھرائے گا صاحب میں نے فون کیا تھا نا آپ کو آپ ہی نے تو کہا تھا یہ جملہ مجھ سے سننا جا رہا ہے نہ کر لیں یار خود نہیں کر پا رہا لیڈر اس بارے میں کبھی وار نہیں کرتا وہ کر جاتا ہے وہ کر جاتا ہے دیکھو کونکلوزن اور انڈ کونکلوزن نتیجہ انڈ اختتام اختتام کیا نہیں جاتا اختتام ہو جاتا ہے دن ختم کیا نہیں جاتا دن ختم ہو جاتا ہے نتیجہ ہوتا نہیں ہے نتیجہ کیا جاتا ہے ریزلٹ کو نتیجہ کہتے ہیں ریزلٹ کارڈ نتیجہ تو جو سالبر میں کیا تھا اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ہے ریزل کارڈ کو انڈ کارڈ نہیں کہتے نتیجہ کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے اخدام کیا یا نہیں آتا اخدام ہو جاتا ہے دن خود ختم ہو جائے گا رات آ جائے گی رات خود ختم ہو جائے گی دن آ جائے گا یہ کرنا نہیں پڑے گا یہ ہو جائے گا غنتی ہوتی ہے جرم کیا جاتا ہے غنتی کی معافی ہے جرم کی سزا ہے نا وہ کانکلوجن نہیں سوچتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس لئے جو لوگ اگمیدیشن میں اوپر بیٹھتے ہوتے ہیں جنرل نانیجرز ہیں ڈریکٹرز ہیں ایکزیب ڈریکٹرز ہیں یہ لوگ فیزیکلی کسی کام میں انوالو نہیں ہوتے ان کے پاس رسپانسیبیلٹی نہیں ہوتی ان کے پاس آتھارٹیز ہوتے ہیں کیوں یہ چاہے بنا کے لایا لڑکا یہ چاہے میں بنا کے لیا تھا کیا فرق پڑتا ہے بنے گی چاہے کیا فرق پڑے گا یہ لڑکا بنا کے لایا اس ہوتل کو یہ پیالی چار عامے کی پڑتی ہوگی مان لو ذربی پیسے کی پڑتی ہوگی میں بنا کے لاتا ہوں ڈریکٹرز رو بے گی پڑے گی بنے گی چاہے اس کا مضدب ہے میں اگر اس ایکٹیوٹی میں انبول ہوں گا تو یہ بارے میں نہیں آئے گی اب جو آدمی اس لیویل کا ہے اس کو اس لیویل کی ایکٹیوٹی میں انوالف کر دوں گا تو ایکٹیوٹی کی کاؤس بہت بڑھ جائے گی اسی اے بی سی کہتے ہیں ایکٹیوٹی بیس کاؤسٹنگ چرڑے کاؤنٹن بیٹھیں ایکٹیوٹی بیس کاؤسٹنگ اس ایکٹیوٹی کا آؤپٹ تو چائی کی پیالی ہی ہے نا جو چوانی میں کہا مطل گیٹسو پہ کہا پاگل ہو جو پر کے لوگ ہیں ان کو آپ کا بھی بھی فیزیکل ریسپانسیبیلٹی ہمیشہ فیزیکل ہوگی ہمیشہ فیزیکل ہوگی اس لیے تخصیم ہوگی جو چیز کاؤنٹنٹی میں نہ ہو وہ تخصیم کیسے ہوگی اس مام کر کے چار ٹکڑے ہو سکتے چاروں بیکار ہو جائیں گے کوئی بات نہیں چار ٹکڑے کر دیں ہو سکتے ہیں نا چار ٹکڑے کیوں ہو سکتے ہیں یہ فیزیکل ہے نا ذمہ داری ہمیشہ فیزیکل ہوگی کیوں اوپر کے لوگوں کو فیزیکل چیزوں میں انوال نہیں کرتے اگر کر دیں گے تو اس کی کاؤس بہت بڑھ جائے گی آوٹپوٹ سیم رہے گا چاہی کی پیانے وہ کیا کرتے ہیں ہم کے پاس آتھارٹی ہوتی ہے وہ پورے سسٹم بلے کے چل رہے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہر کام میں انوال ہوتے ہیں جنرل مینجر کیوں کہتے ہیں آپ میں خود جنرل مینجر تھا کیوں کہتے ہیں آپ اس کو وہ تمام شعبوں سے گزر کے یہاں تک پہنچ گیا ہے اس کو کسی شعبے کا نہیں پتا اس کو ہر شعبے کا پتا ہے he is master of none he is jack of all وہ فنانس کے ڈاکمنٹ بھی دیکھ سکتا ہے اور ٹریننگ کو بھی گائیٹ کر سکتا ہے وہ مارکٹنگ بھی دیکھ سکتا ہے آپیشن بھی دیکھ سکتا ہے وہ جنرل مینجر ہے جنرل مینجر گلز میں کہتے ہیں مدیر عام جنرل مینجر یہ پوست پیٹ پوست ہے اس کے بعد ایڈزیکٹیو کیڈر شروع ہو جاتا ہے دیکھٹر شروع ہو جاتے ہیں جنرل مینجر کے بعد آپ کو مینجر نہیں ملے گا دیکھٹر شروع ہو گیا تو یہ آخری پوست ہے جس کے بعد ہیرارکی چینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے ناکری پوست جنرل مینجر کی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ارگنو گرام ارگنیزیسن چارٹ کا ٹیکنیکل نام ہے ارگنو گرام ارگنیزیسن چارٹ تو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جس کا جو ٹیکنیکل نام ہے بیسٹیکلی آرگینوگرام ایچ آر میسکم آرگینوگرام کہتے ہیں یہ کہاں ختم ہو جاتا ہے اور کہاں تشروع ہوتا ہے یہ وہاں ختم ہو جاتا ہے یہ وہاں ختم ہو جائے گا آپ کی فیپٹی میں دہ ہزار لوگ کام کرتے ہیں ایک بھی آرگینوگرام کے اندر نہیں ہوگا آرگینوگرام کے اندر صرف وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس آثورٹی ہے ایک بھی وعد میں نہیں آتا جس کے بعد ریسپونسیبیلٹی ہے آخری پوسٹ لگائی تنویر گروپ کی کون آیا سپروائزر اے بی سی ڈی ای ای ایف جی اس کے بعد کون ہے گوٹم لائن گوٹم لائن ورکر کتنے پاچ ہزار چہ ہزار دس ہزار بیس ہزار یہ سب کیا کر رہے ہیں ملٹیپل ٹاپ پرفارم کر رہے ہیں فیزیکل ان میں سے کسی کے بعد کوئی آثورٹی نہیں ہے سب کے بعد صرف ریسپونسیبیلٹی ہے بس یہ کبھی اورگنوگرام کے اندر نہیں آئیں گے اس کے اندر فنکشنز ہوتے ہیں اسٹرکشنز نہیں ہوتی نام نہیں ہوتے لکھا ہوا ہے ایم ڈی نام نہیں آئے گا اس کے اندر کیونکہ نام بدل سکتا ہے پوسٹ نہیں بدلتی ایم ڈی آتی مصر رہانے کل مصر عزوانے پرسو مصر عمرانے مصر انوارے ایم ڈی کوئی بھی ہو سکتا ہے ایم ڈی کا باکس وہیں سٹینگ کرے گا کیونکہ یہ نیچے سے آئے تو آخری آدمی اوپر سے آئے تو پہلا آدمی ہے اس کے پاس کیا ہے کیسے مداری جوب ڈسکرپشن کیا ہے آپ کی دماغ خراب ہے ایم ڈی کیپ جوب ڈسکرپشن ہوتی ہے پھر کیا ہے ان کے پاس کوئی آٹو سکرپشن نہیں ہے یہ اس پھول آف اتھولٹی ہے میں نے ابھی کہا آگ لگا دو پوری فرپٹری سب کو تنخواہ دے گھر بھیج دو لگا دو لگانا پڑے گی آپ کو جیب سے پیسے بنائی اس نے آپ سے پیسے لانا تھا سر تباہ جائیں گے بربادے جائیں گے میں ہو جاؤں ہوں آپ کیسے کیلئے آگ لگانے آپ آگ لگانے سے بڑا نقصان پہنچے گورنمنٹ پکڑے گو کرنے دا باتیں اس کا یہ ایٹ اٹھولٹی کے اوپر ایک وڈ ہوتا ہے اٹھولٹی اختیار اٹھولٹی خود مختاری یہ اختیار سے بھی اوپر ہے وہ خود مختار ہوتا ہے اپنے اختیار کے استعمال پوری فرپٹی کو آگ لگا دیں آپ لو چلے گھر جائیں چیک لیں گھر جائیں من کا رضا آگ لگا اس لیے جاتے ہیں تو اوپر جاتے جاتے ہیں آپ نوٹ کریں آپ اوپر جا رہے ہیں آپ کی فیزیکل کام کم ہو رہے ہیں منٹل کام بڑھ رہے ہیں آپ ٹاپ پہ پہ پہنچ گئے آپ کی بس کوئی فیزیکل کام نہیں ہے آپ صبح آتے ہیں جولائی کی گرمی میں پتہ ڈگری میں آپ تری پی سوٹ پہنتے ہیں اسی میں بیٹھ جاتے ہیں دن بر چائے کافی پیتے ہیں پیزنڈیشن لیتے دیتے ہیں لاؤکومنٹ شائن کرتے ہیں کوئی کام نہیں ہے آپ کے باس کیا ہے مگر کیا آپ کے اندر اتھولٹی لینے کی اہلیت ہے یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے ہاظر کے اندر حاضر میں اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے اختیار کا مسئلہ ہے اختیار کسی اور کے پاس ہے اختیار کسی اور کے پاس ہے خالہ کی موچھے ہوتی تو وہ معمو ہوتے ہیں خالہ کی موچھے آ رہی ہے اب کوئی خالہ کا معمو کہہ رہا ہے تو خالہ کہہ رہا ہے اب میں نام نہیں دیتا کیونکہ نام دینا ہماری پولیسی میں نہیں ہی مر آپ سب سمجھ رہے میں کیا بات کر رہا ہے اقتدار کسی اور کے پاس ہے اختیار کسی اور کے پاس ہے بیلنس شیٹر ہو گیا ہے اور دونوں ساتھ مل کے بیٹھ کے باہر ایسے ہی ہے جس کے بعد اقتدار ہے وہ جہاں بھی جا رہا ہے لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور جس کے بعد اختیار ہے وہ کہیں جائی نہیں سکتا لیکن اس کے بعد اقتدار نہیں ہے یہ بڑی واضح مثال ہے رسپانسیویلٹی کی اور اتھولٹی کی اب گالی کس کے لیے اس کے لیے جو رسپانسیویل ہے رسپانسیویلٹی شرط اولہ ہے ایم ڈی کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکل نہیں ہے اور ایم ڈی ذمہ دار ہے ایم ڈی جوابتے ہے اگر فیکٹری میں آگ لگ گئی تو ایم ڈی کو پکڑا جائے گا پوچھا جائے گا بھائی جان آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی جو اس کے ذمہ داری تھی کسی کی بیٹی فیکٹری تو آپ کے نام پر ریجرد ہے چلے آپ آگے جو قدمیوں منپلیشن مینے جاتے ہیں ذمہ دار اٹھرا جائے گا تو ذمہ دار اور ذمہ داری دو الگ الگ چیزیں ہیں ذمہ دار ہونا ایک حالت ہے باپ بڑا بھی ہو گیا اب کوئی کام نہیں کرتا تو بھی باپ ذمہ دار تو ہے نا گھر کا بڑا تو ہے نا چاہے نون آپریٹیف ہو نون فنکشنل ہو جائے اب بچے کما کے لاکے پیسے اس کو دیتے ہیں باپ کی خدمت کرتے ہیں باپ کچھ نہیں کرتا گھر میں رہتا ہے ریٹائر ہمارے آپ کے گھر میں ہوں گے والدہ ہیں اسے تو کیا ان کی حیثیت اہمیت ختم ہو جاتی ہے وہ ابھی بھی ذمہ دار ہیں فیصلے ابھی بھی وہی کرتے ہیں فیصلے وہی لیتے ہیں ہم ابھی بھی ان کو مشورہ دینے کی حیثیت تک ہی ہیں اس کے آگے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے ہم صدر پاکستان بن جائے وزر آدم پاکستان بن جائے کلیر ہے اتھارٹی کو چھوڑنا ہے چاہیے ہی نا اس کا مکہ حال ہے جیسے آپ نہیں بتا رہے تھے کہ اقتبار کسی اب یہ سوال وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے یہ وہ ہے جو آپ نے کرنا چاہا ہے جن کا سوال ہے موچھے 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 نہیں اگر ہمارے گھر کا کوئی بھی آدمی نہ مرتا ہمارے خاندان کا تو ہمارے خاندان کی فوج ہوتی نا ہمارے خاندان کی فوج ہوتی نا بچ چار سوالتے ہمارا خاندان ہے کم سے کم کوئی آدمی نہ مرتا ہمارا لشکر ہوتا نا اپنا فورا لاتی لشکر ہوتا تو اگر کوئی چھوڑنا ہی نہ چاہے اختیار کو ہم اس کو بینے کا دیکھو ہم اس بیعث بھی نہیں جائیں گی بیعث پر کہیں اور چلے جائے گی اس کا خطام بھی بدمزگی پہ ہوگا اس لیے اس کو کرنے کا فائدہ نہیں تھا میں بھی کر سکتا ہوں مسائلہ کر سکتے ہو میں صوبہ تک کرتا ہوں مر کیا ہوگا بدمزگی گروپ ڈیوائیڈ ہو جائے مذہب اور شہست مذہب اور شہست کبھی اس پہ بیعث نہیں کرتا اس کا خطام لکھوا کے سائن کر کے لیے لو بدمزگی پہ ہوگا کبھی بھی نہ کرنا بچنا ہاں گفتگو کرنے ہی ہے اکیلے بیٹھ گئے میں اور یہ بیٹھ گئے رات بار کریں بدمزگی نہیں ہوگا چاہے کنے بیٹھ گے میں نے کہے بیٹھے گا ضرور اس کو دے مانے گا نہیں اس کو دے کے لاتے بیٹھتا ہے باکہ لیں کب مانگی کب دے اچھا لگتا ہے مانگیں گا نہیں گٹے گوڑیاں سے جائے جائے کسی تیاد کے بیٹھ جائے جائے یہ گٹے گوڑوں میں بیٹھنے والی شباز دو لوگ ہیں اتھارٹی سین ہے ایک اچھی طرح ایک جی کیوں کر لیے دوسرا نہیں کرتا ہاں یہ بڑی یہ بڑی اچھی بات کریں یہ بڑی عجیب صورتہ ہوتی اسے اچار میں کہتے ہیں رول کنفریکٹ مثال کی طور پر تنمیل گروہ کا پروجیکٹ چلنا ہے میں اس پر کام کر رہا ہوں میں میکینیکل انجینئر ہوں میکینیکل کا پروجیکٹ ہے میں کام کر رہا ہوں اور مجھے کہا اچار والے بھائی جائے نزلان صاحب ایک بات سن لیا کیا جی دریکٹر ہے مستر اے جنمائی در پروجیکٹ ہے مستر بی آپ نے ریپورٹ مستر اے کو بھی بھیجنی ہے مستر بی کو بھی بھیجنی ہے میں نے کہا بھائی سی سی میں کس کو رکھوں اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جس کو سی سی میں رکھ دیا تو نمبر دو ہو جائے گا بوال ہو جائے گا آپ سی سی میں کسی کو نہ رکھیں دونوں کو الگ الگ میل بھیجیں میں نے کہا جی برکو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس کے اندر دو ملاؤں میں مرغی حرام ہو جائے گی اب کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جویل ریپورٹنگ سسٹم کے اندر کوئی کام ٹھیک طریقے سے سر اندام جیدا سکے اب کون ہے کوئی ایک آدمی ایکسپوس ہو جائے گا اس کو رول کنفلک کہتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک ہی ایتھارٹی دو آدمی کو دے دیا آپ نے اور ایک آدمی کو دونوں کے اندر میں کر دیا میرے دو بوس ہو گئے اب کس کو نراز کروں تو کس کو مناؤں اس کے اندر بلندر ہو جائے گا تو ہمیشہ اس بات سے بچیں ہمارے پبلک شرکٹر میں ایسا بہت ہوتا ہے پیادی مجبور ہو کہ نوکری بچانے کے لیے دونوں کو ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے حالانکہ فائدہ اس کو کسی ایکسپوس نہیں پہنچ رہا ہو تو یہ جو انہوں نے کہا کہ اگر دونوں کا آثورٹی دی یہ ایک ہی طرح کی ایک ایک ایکسپوس کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا تو یہ ڈیلیگیشن کا فولٹ ہے اگر آپ غلط آدمی کو بچے کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیں گے کسی کو نہ مارے اپنے آپ کو مارنے کا آپشن تو اپن ہے نا یا اس لیے کسی بھی ایسے آدمی کو آثورٹی دے دینا جو اختیار کا اہل نہیں ہے یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے کہ اس کو آثورٹی نہ دینا اختیار بے اختیار کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کو لا موالا غلط استعمال کر جائے اچھا یہ ارگنیزیشن سے سیٹریٹ بھی اگزمپل دی جا سکتی ہے ببکل دیا جیسے کہ یہ جو اکلیٹیکل نہیں ہے سینڈائی کوٹ کے چیف جسٹس کے پاس گیا کیس کے اے آر بھائی دو کھول دو ہمیں کوتا تھا نہیں کھول دو وہ چھوٹیوں کے بعد واپس آیا آتر ملے اللہ اس نے داس بجے کہا ایک بجے کھول دو کھول گیا اس نے ایگزیکیوٹ کر لی اس سے کیوں نہیں ہو رہی تھی اب اس کا جواب وہ تو نہیں ہے جو آپ اس میں سن رہے ہیں اس لیے کہ اس کے پیچے تو بہت سے پولیٹیکل میریپلیشنز ہے میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بندہ جو اپنی کو اپنی تیوٹی کو ایسے کر لیتا ہے ایک نہیں کرتا جو نہیں کرتا اس کی پیچے کیا پاتا کتنے پولیٹیکل پریشرز ہیں خبردار کھولا تو مار دیں گے وہ دونوں کے پاس سینڈ ہو گیا ایک ایک تکڑھا ہے اتر ملے اللہ نے کہا میرے دو چتاہت بائی کور کمانڈر ہے کہ بھائی جان آپ کھول تو دیں گے کھولنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ پہ گھر میں دو بچے ایک بی بی آپ کی گھر آپ کا یہاں پہ یا یہاں سے آپ جاتے ہیں اس کے آگے آپ کو سوچتے ہیں اس نے بھائی ایک بجے گھنڈا رہ گیا ہے میں گھر چلا جاؤں ہوں میں نہیں کھلوں گا اس کو اب کیا کریں گے آپ تو منپلیشن کا میں نے پہلے عرص کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں چیزیں وائیڈن کلیر ہو پھر ہم یہ بحث کر سکتے ہے کہ یہ نااہل تھا اور یہ اہل تھا اس نے اتھارٹی کو استعمال کیا اور اس نے نہیں کیا یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس کی پیچھے بڑا پریشر کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ ایک فیریشن بہت کاؤں کرتی ہے اثر من اللہ کہ میں نے آپ کو بتایا بلکل ٹھیک بتایا میں نے آپ کو کوئی کسی کی جورت نہیں کہ اس کے آگے بول جائے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ آدھی آر وی اس کے پیچھے اکھڑے گا بیسکور کمانڈر دو تو اس کے اپنے تو یہ چیز کاؤں کرتی ہے نا اس نے اس کو طاقتور کر دیا ہے اور جو فیصل لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے ہاں اس کے اندر اگر اختیار میں نے کہا نا اختیار استعمال کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے میں نے ہو جا پوچھ لوں تو آپ اس کی مجھے سو بندے کھڑے کر دیں پھر بھی وہ این وقت پر اختیار کو استعمال بس کہ اس سے بات پر کہوں اور چل پڑتی ہے وہ جو بھی ہے چھوڑ دو اس کے لیے بھی وہ فور آر والی بات آجاتی ہے تو ہم اس کے اندر نہیں جاتے اس کے آر وی کی انہوں نے میں نے استعمال لیکن میں کروں گا کسی کا انہوں نے استعمال کیا میں نے جواباً مجھے مجھے مجھول استعمال کرنا پڑا کیونکہ نام استعمال کرتے ہیں اب بات کیا ہوتی ہو جاتا ہے دیکھو آپ ایک بزے کی بات دیکھو کتنا اسے کتنا افیکٹ ہوتا ہے کمیونکیشن کے اندر چینل دکھا رہا ہے پنجاب اسمبلی کے سامنے دو سیاسی جماعتوں کے کارکن گتھم گتھا ہے آپ اس میں ٹنڈا ناٹھی چل رہا ہے آپ اس میں سب کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا یہ اس کا ایک چینل کا اکبار بھی ہے ٹھیک ہو گیا لائف کوریج ختم ہو گئی صبح اکبار میں پڑھے ہیں کیا لکھا ہوگا لاہور میں دو مقامی سیاسی جماعت آپ کے کارکنوں کے درمیان اب نام نہیں لکھے گا ہوں آپ نوٹ کر کے دیکھو کھل تمہارا چینل دکھا رہا تھا یہ اس پارٹی کا یہ اس پارٹی کا لائف دیکھ رہے تھے ہم آپ تمہیں اکبار میں لکھ رہے ہیں لاہور میں دو مقامی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان تزادوں کے نتیجے میں دس لوگ زخمی ہو گئے چونکہ لکھے کا ثبوت محفوظ رہا جاتا یہ کمیونکیشن کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس لیے ہم انتہائشنی نام استعمال نہیں کرتے کہ اس سے بیعث فوراں ڈائیوٹ ہو جاتی ہے ایک طرف اور وہ سارا بنا ہونا ہے جو بناتے تھا وہ پڑھ جاتا ہے اس لیے آپ نے استعمال کیا تو میں نے انہوں نے بھی کہیں کہ استعمال کیا کہ میں پولنٹیکل ہی نہیں پوچھ رہا یہ دو ججز کے فیصلہ لینے کے عمل کے اختیار کے بارے میں سوال کر رہے تھے تو انہوں نے مجبوراً اس مدعی کو استعمال کیا جس کے مطالق فیصلہ لیا جانا تھا یا کیا جانا تھا ایسا ہی تھا بس صرف اتنا ہی تھا اس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے فیٹر کام کر رہے ہیں ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ آتھورٹی کس کو دے رہے ہیں who is to give in the authority who is capable enough to take the pressure of authority اسٹریس ہوتا ہے authority کا responsibility کا اسٹریس نہیں ہوتا authority کا اسٹریس ہوتا ہے اختیار کا آپ پریشان ہوتے ہیں جو لوگ آپ میں سے ہیں ابھی یہاں بیٹھ کے بھی ان کے ذہن میں tension ہے میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ کام بیسے ہوا یا نہیں کیسے بات کی tension ہے کہ ہم تو کوئی اور کر رہا ہے جواب دے کون ہے آپ جواب دے ہے نا تو آپ کیوں برد ہے کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپ کیوں بہرد ہے because you are answerable to someone because of what because you have been authorized over all those people who are working in a department and you are sitting here in this hotel ندگو attending a training course یہ چیز کہ میں اس وقت hotel ندگو میں training course attend کر رہا تھا کیا آپ کو اپنے اختیار سے پریزمہ کر دے گی تعمت تک نہیں کرے گا یہ کیسی بات کرتے ہیں یہ ایک دن میں ہوا ہے یہ دس دن سے ہو رہا تھا آج تو ایکزیکیوٹ ہو گیا پہلے نو دن میں نہیں پتہ دے رہا تو کیا ہو رہا تھا بچے تھے آپ وہ کیا مطلب آپ کے جواز کو ماننے سے انکار کر دے گا کہ میں اس وقت نہیں کر رہا تھا ہوتل کے ان میں اس نے کیسے باتے کر رہے ہیں یہ دو لوگوں میں جھگڑا جو ہوا ہے یہ ایک دن میں ہو رہا ہے چھے دن سے میں پتہ دے رہا ہے خبر آ رہی ہے کہ دنوں گالیاں دیتے 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 کو آج موقع میں لڑ پڑے آپ نہیں تھے کیا کیا آپ نے چھے دن سکر کچھ بھی نہیں کیا یہ کہنا کہ جی سر آپ نوٹ کر کے دیکھ لیں قرآن اٹھانے میں قسم کھاتا ہوں پچیس لوگ گوائیں میں تو اس پر ہوتل میں ٹریننگ کر رہا تھا یہ چیز آپ کو اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ کر سکتی ہے اختیار سے نہیں کر سکتے اختیار سے جب آپ خود مختار ہو جاتے ہیں میرے کزن تھا میں بھی چھوٹیوں پر آئے تھا وہ بھی آئے تھا تو وہ میرے گھر آئے اس نے نہیں میں اس کا گھر گیا میں نے فریج کھولا کچھ نکالنے لگا تو اس کی اس کی والدہ نے میری خالے نے کہا دیکھو پیچھے وہ بھی رکھا ہوئے تھا وہ بھی نکالنے لگا وہ دیکھ رہا تھا اس کے کہنے کہ ایرے دوال کتنی عجیب بات ہے ہم تین سال کے پرے فریج کھولتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ کتنا بدتمیز ہے بابا پھر تمیز نہیں سکتے آج ایک کام پچھے سال کے پر میں کرتے لوگ کہہ رہے ہیں آئے کتنی محبت ہے اس کے اندر کتنا اپنا پن ہے کیونکہ تین سال کی اوپر میں خود مختار نہیں تھے نا اب ہو گئے نا اب گالی باپ کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے اب ہمیں گالی کیسے تے گا آواز میں جو بڑا ہو رہا ہے اور ہم جوان ہو رہے ہیں آپ کیا رہا ہے کتنا اپنا پن ہے اس کے اندر دیکھو فریج کھول لیتا ہے جو دیکھر میں کونٹا ہے ہاں بیٹا وہ بھی نکال یہ بھی نکال وہ بھی نکال یہ بھی نکال یہ کام تین سال کے وہ نے معصومیت میں کیا تھا غلطی سے تو کیا تمید نہیں سکھا ہی ماباپ نے تم بچوں کیا سکھاتے ہو نا لے کیا کہ ہمارے گھرے بنے بچوں کو کیا اس میں خود مختار نہیں تھے معصوم تھے دگالی تھی خود مختار ہو گئے تو آپ گھارے دینا کوئی ہمیں کہے کہ دیکھے کہ فریج کھول لیا درستے بند کریں گے دوبارہ میں آئے دوبارہ گرے میں جاؤ فرق ہو گیا نا آدمی ایک ہی ہے قدبت میں ذاتہ ہونے سے اس کا اختیار بدل گیا تو لہٰذا کبھی بھی ایسے آدمی کو جو کیپبل نہ ہو پھر کہہ رہا ہوں کیپبل نہ ہو کیپبلٹی جس میں صلاحیت نہ ہو اتھارٹی کو لینے کی اس کو اتھارٹی نہ دیں صرف ریسپانسیبیلٹی اچھا نمبر ون نمبر ٹو ہر ریسپانسیبیلٹی کے اندر کچھ اتھارٹی بیلٹن ہوتی ہے بیلٹن ہوتی ہے میں ابھی ایک لڑکے کو بلاؤں گا فیف فلور کے پر ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے اس سے کہوں گے جاؤ یہ لفافہ اس کو پہنچا دیں ٹھیک ہے اوکی اس لڑکے کے پاس اب دو اتھارٹیز ہیں کیا بیلٹن اتھارٹی کی مثال دے رہا ہوں نمبر ون چاہے تو لفٹ سے جائے چاہے تو سیڑھیوں سے جائے میں نے کہا پندرہ منٹ کے اندر لفافہ اس تک پہنچ جانا چاہیے پندرہ منٹ میں سیڑھیوں سے بھی لڑکا کم سے کم چھ دفعہ فیف فلور تک پہنچ سکتا ہے اب یہ کیا ہے یہ اختیار کیا ہے یہ اختیار اگر نہیں دیں گے تو ذمہ داری مکمل ہی نہیں ہوگی یہ دینا پڑے گا یہ بیلٹن ہے سراپی نے کہا تھا لفٹ کے بغیر میں جانا باہر کھنا ہوں لفٹ کے نیچے صحیح ہو رہی ہے صحیح ہوتا ہی ہم پر چلا جاؤں یہ بیلٹن ہے یہ وہ اختیار نہیں ہے وہ اختیار الگ ہے یہ الگ ہے بھئی رفافہ لو لیبرٹی چوب پہ انور صاحب بیٹھے ہم کو تیار ٹھیک ہے یہ لو پچاس چنگچی پہ جاؤ بکشے پہ جاؤ بائیکیا پہ جاؤ پیدر جاؤ تمہاری مجھے اس کی پہلی کوشش کیا ہوگی یہ پیدر چلا جائے دوسری کیا ہوگی کسی سے لیفٹ لے جائے کسی کیا ہوگی چنگچی پہ چلا جائے اس پچاس میں سے پورے پچاس کوشش بچانا چاہے گا میں نے کیا دیا اس کو اختیار دے دیا پچاس رپل لو بھائیکیا کے علاوہ کسی چیز پہ مجھ جانا اب کیا ہوگا دو گھنٹے بعد واپس آگے کیا ہوگا سر بھائیکیا کوئی بھی نہیں آگا اب میرا کام ہوگی یہ اختیار بیلٹن ہوتا ہے میں چھوٹی جابوں کے نام دے رہا ہوں رائیڈر کے نام دے رہا ہوں میں بڑی جاب کی بات نہیں کر رہا جب وہاں ہوتا ہے تو وہاں تو لازمی ہوتا ہے اور تو بلٹن ہوتا ہے یہ وہ اختیار ہے جو آپ کہتے نہیں یہ یہ اس میں موجود ہوتا ہے اگر اس کو آپ نے روک لیا اس کو یہاں پہ بے اختیار کر دیا تو کیا ہوگا آپ کی ذمہ داری پوری ہی نہیں ہوگی انہوں نے کہا دو گھنٹے پہ کھڑا ہوں نیچے اوپڑے دیکھنے آپ میں طرح آدموں میں آپ کو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں بائیکیا آئی نہیں رہا فون پہ ستر لوگوں ہوں کونٹیک کر چکا ہوں سمنا کر رہے ہیں اتنے فاصلے کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں اب میں کیا کروں ٹھیک ہے یار چنگچی میں جا سکتے ہوں ہاں جاؤ اب کیا ہوا آپ کا کام دو گھنٹے لیٹ ہو گیا ہاں ذمہ داری میں کچھ نہ کچھ اختیار بلٹن ہوتا ہے اگر آپ نہیں دیں گے جو ذمہ داری تفیز نہیں ہو سکے گی اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو کرنی ہے یہ وہ آثورٹی نہیں ہے جو اختیار ہے اور یہ اختیار کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے مغرب خود مختار ہے یہ سب لوگ آپ کے اندر میں آتے ہیں یہ اختیار کی ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے یہ لفاوہ فنا کو پہچا آئے یہ ذمہ داری کا اختیار ہے اگر نہ دیا تو کام نہیں یہاں ہمیشہ آدمی کو خود مفتار کر دیں خود مفتار کر دیں ڈینڈ نائٹ دے دے دیں 15 منٹ بعد انوار صاحب سے مجھے فون کروانا ہے کہ لفافہ ان کو پہنچ گیا جب میری ان کی بات ہو جائے تب تم ان کے دفتر سے نکلنا اوکی تینکی یہ اور پچاس روپے جیسے چاہتے ہیں اب بالکل ایسے ہوگا جیسے میں نے کہا اس کی پوری کوشش ہوگی کہ پورے پچاس کے پچاس بچا دیں نہیں پچا سکتا آپ نے اختیار دے دیا جو بج گیا تمہارے مجھے مطلب نہیں اس سے پترہ پڑھنے مجھے خون آنا چاہیے کہ لیے پاپا وہاں پہنچ گا ختم نہ یہ بلٹن اختیار ہے جو اور آثورٹی رسپونسیبیلٹی کے اگینسٹ آتی ہے یہ وہ آثورٹی نہیں جو رسپونسیبیلٹی میں بلٹن ہوتی ہے یہ وہ آثورٹی جو آثورٹی کے طور پر دی جاتی ہے رسپونسیبیلٹی کو ریپلیس کر کے دی جاتی ہے آج کے بعد آپ کے اوپر کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے یہ پورے پراند کے ذمہ دار ہیں جو آر ہیڈ آف پلانٹ یہ کیا ہے اس کی بات ترہا دونوں میں واضح فرق ہے اور میں نے رائیڈر کی اور چائے بنانے والے کی مثال دی ہے کہ ان کو بھی وہ آثورٹی چاہیے تاکہ آپ کی چائے بن سکے اور آپ کے لئے فکر دیلے بڑھو سکے تو وہ لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں تو چاہیے چاہے وہ جب آپ ان کو رسپونسیبیلٹیز آزاد کر دیتے ہیں اگر ان کو انہیں فیزیکل کام دیئے تو ان کاموں کی کاؤس بہت بڑھ جائے گی اور کمپنی کے وارے سندکل جائے گی لہذا ان لوگوں کو انتجیدیں نکال ابھی کوئی ایسا کام بھی کریں گے کہ جس کی وجہ جس کام کی کاؤس بڑھ جائے ہر کام کی ایک کاؤس جیسے میں نے بتایا مثال لیا میں چاہے کی پیالی بنا ہوں یہ پیارہ بنا ہے بات تو بنے گی چاہے کی پیالی مرکوس کتنی بڑھ جائے گی اس کے اوپر رسپونسیبیلٹی ہمیشہ کاؤس بیس ہوتی ہے آپ اسی کو کام دیتے ہیں جس کے کرنے سے کام کی کاؤس بڑھنا جائے بلکہ کم ہو اگر کام بھئی مارکہ دے لیا آپ میں وا 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 زندگی بھر کے چھٹی ہو گئی آپ کی میں نے کہا اچھا وہ کیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے اس کے ایک یہ بنا ہوا ہے یہ ایسے نہیں بنا ہوا ہے یہ ہول ہے اس کو نیڈل پمپ کہتے ہیں ہم نیڈل پمپ کریں گے جیسے ہی مارکر کینگ ختم ہوگی ہم اس میں آرنگ بھر دیں گے آہ وری گوڈ تو مارکر کتنے کا ہے ساٹھ روپے کا ریفل کتنے کا بسو روپے کا میں نے کہا تو پاگل ہے تو پاگل ہے دماغ خطے دیر کے سمجھ میں آ رہا ہے پاگل ہے اگر یہ ساٹھ روپے کا مارکر سو روپے میں ریفل ہوگا تو کوئی کرائے گا اگر بیوش روپے میں ہوگا تو لوگ کرا نہیں میں پاگل ہوں اس نیپ کو استعمال کر چکا ہوں میں نیا مارکر نئی نیپ گایا ساٹھ روپے میں لے لوں گا تو ہم ذمہ داری دیتے لوگ تو اس بات کا خاص احتمام کرتے ہیں جو پاستنگ ہمارے ذہن میں ہے اس کو دینے سے وہ پاست آؤٹنا ہو جائے بلکہ اس کے ہمیشہ رکھے اورگنیزیشنز جب ریسپانسبلیٹی کو ڈیوائٹ کرتی ہیں اس بات کا ہمیشہ خیال لگتی ہیں کہ جو اس کی کاؤسٹ ہے اس کے لئے اس کے لئے ہم ایکٹیوٹی بیس کاؤسٹ ہے ہم الگ الگ کاؤسٹ کرتے ہیں کہ کاؤسٹ ہماری بڑھنا جائے کنروڑ یہاں پہ آپ کاؤسٹ نہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ اپیٹیوٹی دیکھتے ہیں اسی لئے بندے اس لیول کے پر کو توڑے جاتے ہیں جوڑے جاتے ہیں اس کو اچار میں بندس پائرسی کہتے ہیں پائر کے تھا سمندر کے جو ڈاکو ہوتے ہیں ان کو پائرٹس کہتے ہیں بیہری قزاک پائرٹس اس کو بندس پائرٹسی کہتے ہیں جب کوئی نئی کمپنی آتی ہے تو پرانی کمپنی کے چفراسیوں کو چھوڑی ناروں کو نہیں توڑتی ہوں پرانی کمپنی کے جنوینجر ڈیریکٹر sz کو توڑتی ہے تاکہ وہاں کے وہ سسٹم بنا سکیں جو پرانی کمپنی میں کامیابی سے بنا کے چلا رہے ہیں کبھی چپراسیوں کو توڑتی ہیں چھے چپراسی آپ کے پاسے توڑ کے رہا ہمارے پاس چائے بنا رہے ہیں چاہے پاگل ہو دباہ کرا وہ ہمیں شاید پاپ لیویل کا بندہ توڑتے ہیں کیوں توڑتے ہیں اس کے پاس کیا ہوتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتا ہے یا ارگنیزیشن ذمہ داری سے نہیں چلتی اختیار سے چلتی ہیں ہر وہ چیز ہمیں کیا بات کریں ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری ہے وہ سب کانٹریٹ کی جا سکتی ہے کیا آپ کی کوئی کمپنی کا آپ کو بتائیں کیا کرتی ہے آپ کی کمپنی یان بناتی ہے یان بناتی ہے کارٹن پالشٹر دونو بلیز دونو ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی یان بھی کتنے لوگ کام کر رہے ہیں سب کو نکال دو کرتا ہے اور یہ کہتی ہے اگوار مشکلات ہیں تنویر گروپ آف کمریز اپنے یان ڈیپارٹنٹ کو سب کانٹیک کرنے چاہ رہے ہیں ہش منٹ پارٹیاں رابطہ کریں میں آگے میں کہاں جناب کریں کتنا یان کتنا بناتا ہے میں بنا ہوں کہ بندے بھی میرے ہوں کہ سب کانٹریکٹ کریں پاسبل ہے ہنڈڈ پرسن پرسل دو سو ٹیکسائل کمپنی کو بھی سال دے تھا بھی ان کا پروڈکشن ڈیپارٹمنٹ سب کانٹیک کر دیا اسی میریجر کو سب کانٹیک کر دیا جو میریجر تھا ڈائی میں فیصل آباد میں عام طور سے ہو رہا ہی سب کانٹیک کر دیا کتنے سیکیوری گارڈ کھڑے ہیں آپ کے پندرہ داکھیں ملا دیں بلاؤ ای بیسی سیکیورٹی کپری والے کو بلاؤ ان کو دیتا سب کانٹیک کر دو کتنے مندے چائے بنا رہے ہیں آپ کے آفیس بوئی کتنے دس سب کھو نگا دو موٹو بلے گولا ہوں سب کانٹیک کر دو سب کانٹیک کر دیا میں نے ممکن ہے ہنڈیٹ پرسن ممکن ہے ہنڈیٹ پرسن ممکن ہے ہنڈیٹ پرسن ممکن ہے کیا چیز کانٹیک کی جا سکتی ہے وہ جو کانٹیکٹیٹیو ہے وہ جو ذمہ داری ہے ایم ڈی کون ہے جی جی تنویر صاحب ہے ان کی اپنی کم ہے گروپ اچھا تنویر صاحب کو سب کانٹیک کر دیتا ہے جماعت فرابی تو پا گیا تنویر صاحب کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا ہے افتصرف ایک طریقہ ہے یہ سب خرید لو خرید کے جو پیسے مانتے ہیں جب دے کے چلے جائیں تو اپنا ایم ڈی لاکے بٹھا دیں ان کو سب کانٹیک نہیں کر سکتے تنویر صاحب کے پاس ذمہ داری دیں گے ان کے پاس اتھارٹی کو آپ سب کانٹیک نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ اختیار ہے ذمہ داری کانٹیٹیو ہے اتھارٹی کولیٹیو ہے اور کوئی کولیٹیو چیز کبھی سب کانٹیک نہیں کی جائسے میں اپنا اختیار آپ کو نہیں دے سکتا آپ اپنا مجھے نہیں دے سکتے کیونکہ اس کو اختیار کو استعمال کرنے کی جو میرے اندر ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے اور جو آپ کے اندر ہے دے بھی دیں گے تو کیا ہوا میں بھنڈ کر دوں گا وہ سا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہاں ذمہ داری آپ کے پاس تھی مجھے دے دیں میں اس کو کر دوں گا یار میں کھڑا ہوں یہاں پہ بندے کے اندار کر رہا ہوں یہ انویلپ اس کو دینا ہے تم دے دو گے آٹی کے آپ جائے میں دے دوں گا میں یہاں کھڑا ہوا بندہ ہے میں نے اس کو دے دیا یہ ذمہ داری تھی اختیار تو نہیں تھا ہمیشہ اس بات کو مدینہ در لکھیں کہ آپ کس کو اکھولٹی دے رہے ہیں یہ اندر کی آنکھ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ کون آدمی کیسا ہے جج کرنے کی صلاحیت ہیومن کو کہ کون آدمی اس قابل ہے کہ میں اس کو اتھرائز کروں کس کو میں نہ کروں اتھرائز اگر آپ میں یہ پوٹینشل ہے پرفارمنس نہیں ہے اگر آپ میں یہ پوٹینشل ہے تب ہی آپ کو پر لے کے آیا جاتا ہے ایسے لے کے میں آیا جاتا ہے ہے نا جواب کے اندر یہ چیز ہوگی ہے اوکی جناب شخص کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اتھارٹی بھی دے رہتے ہیں نیچے یہ 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 ہوتا ڈی سنٹلائیس مینجمنٹ کلاتی ہے اس کے لیے سب سے اچھے اگزامپل مرتی نیشنل کمپنس کی اور کئی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں وہ آئیں گے تو سائن دے ہیں سمجھت رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھت رہے ہیں ان کی اسیسن دے ہیں ہاں وہ مجھے بھی ہمیں پی اندازہ ہوں ہمارا کام دے ہیں وہ ایک آدھیں گناس گانیاں بہت دیتا تھا سرائکی کسی کی جواب ہے سرائکی 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 اچھا اچھا مندے بہو کرنے دا مندے سرائکی میں گانیاں گتا میری بداتان سرائکی اچھا گدھی گیاں کو امام صاحب دیکھو ہے امام صاحب اللہ کو آدھیں چھوار چھوڑ سرائکیوں میں لڑکیوں کہتا چھوڑ یہ مندے گڑے نہ خیلو بہی ہوں گئی گندی گال ہے مندے نہ کھتے ہیں والی کڑے دا بدے پھر بھی دے رہا تھا گانیوں کے دے رہا تھا دوت رائے دارے بھل ٹھیک ہے وہ گدھی گیاں پر امام صاحب کو آدھیں گھتا وہ کہیں دن آل گندی گال کیتے ہیں سی دن آل گبت خرب twitter گدھی آئے وال انان فجریں سوچے سدھے پatin قبری گو اپلے گو رہا بہید ہے سمجھتے گا اسے ہماری بات ہے سمجھ میں تو آیا ہوا کہ ستلائز مینجمنٹ کیا ہوتی ہے ہم نے بہت بھوکتی ہے یہ اسی لیے آپ اس کو کنڈنس مینجمنٹ بھی کہتے ہیں ایمن سیز میں یہ نہیں ہوتی وہ اختیار دیتے ہیں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے لوگ فراڈ بھی کرتے ہیں ابھی آپ ویزا کاٹ کی سائٹ پہ چلے جائیں ابھی چلے جائیں ابھی چلے جائیں ایک سو بیس ملین ڈالر کا فراڈ پچھلے سال میں آئے ایک سو بیس میں بارہ کروڑ ڈالر دو سو کے ریٹ سے لگائے تو چو بیس ارب روپے لوگ انہیں کارڈوں سے بوجس طریقے سے کھا لیے بیزا کے ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے کارڈ کسی کو دیا اور میسیج آ جائے سوری جناب ہم چکے فراڈ پکڑ لے لہذا اس پر بیزا کارڈ آپ کا نہیں چل سکتا ایک دن ایسا ہوا ہے انہوں نے یہ سرویس بنتوں نہیں کر دی بنتوں نہیں کر دی وہ لوگ فراڈ کرتے ہیں مقصان پہنچاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں مگر وہ اپنے پولیسیز کو آنکے دیں گے جائیں ان کی پولیسی ہے ڈی سیٹلائز کرو لوگوں کو آثورٹی دو تاکہ وہ فیصلے کریں وہ فیصلے کریں گے ان میں اعتماد آئے گا کام پھیلے گا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے نہیں بس جتنا ہے اتنا ہی صحیح ہے اسی لئے ہم آگے بڑھتے نہیں اور جو گروپ لوگل کے اندر ہے جہاں پہ آثورٹی دی جاتی ہے وہ بہت دیس فلورش کرتے ہیں اور بڑے گروپ بن جاتے ہیں تو سینٹلائز و ڈی سینٹلائز مینجمنٹ یہ مینجمنٹ کی پولیسی ہوتی ہے کہ وہ ڈی سینٹلائز کرے گی یا نہیں کرے اور پھر کہہ رہا ہوں سینٹلائز و ڈی سینٹلائز یا نہیں کر جب پروسیس ہے چاہاں ڈی سینٹلائز مینجمنٹ ہو یا سینٹلائز مینجمنٹ ہو اے سینٹلائز مینجمنٹ ہو ڈی آ کے یاں کے پروسیزنگ ہال کے اندر بہت جائے تو بھی یاں کا پروسیس ویسے ہی رہے گا جیسے ہے رسپالسیبیلٹی کے اندر سینٹلائز و ڈی سینٹلائز ہونے سے کوئی فرق نہیں آتا میرے بھائی اس سیم رہتی ہے جو کہ سمیداری کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو پروسیس فلو کہتے ہیں وہ بدل جائے گا ایم ڈی صاحب نہیں چاہ رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آتھولٹی کا پروسیس فلو نہیں ہوتا کیونکہ رسپالسیبیلٹی پروسیس ہے آتھولٹی ایکٹیوٹی ہے ایکٹیوٹی ہے زیادہ اس کے اندر اگر ہو جاتا ہے تو بھی کام خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا کورپریٹ ابھی بھی اتنا میچور نہیں ہو سکا جتنا ہونے اور ابھی